جائی حدیث شریف میں نے پڑھی بخاری شریف سے اور وَتَّقِذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّىٰ پڑھا قرآن سے سبحان اللہ تو بولو پھر سبحان اللہ قرآن کی آیت بھی پیس کی ہے بلکہ دو آیتیں پیس کی ہیں اور صحیح بخاری شریف میرے سامنے اور میرے چیلنج ہے پوری دنیا کے بابیوں کو یہاں سے لے کے نجم تک مارا چہلے جے اور میں آج نہیں کر رہا کنگل علماء کئی بار کر چکے نجم تک مارا چہلے جے چہلے اور میں اس عمر صندیق چھوے کو بھی کہنا چاہتا ہوں جس کو یہاں سے پھاگے ہوئے تین سال ہو گئے اور پورنا پرین کے یہاں سے پھاگا اور آئی تک واپس نہیں آیا اور مستینا چاندہ جیئے بگیا کے بابیوں کو کہ اگر تم نے بھی دیارت نام کی کوئی چیز ہے تو چھوے تو پکر کے لاؤں پر عمر صندیق کو ہم اس مخصور میں منابرا کر مکھا دیں بارے تک منابرا میں موجود تھا اور یہ کمینہ بھی وہاں لکا ہوا تھا اس کا اپر تاکہ بھی موجود تھا جن کو ہم نے بار پر پڑایا دو دار چھے کے بھاگے ہوئے پھر آج سے تین سال پہلے دو دار پندرہ کو اس نے سمجھا کہ چلانی یہاں پہ موجود نہیں ہے اور انہوں نے سپیکر کھول کے یہاں پہ بکواس کی ہم نے پکڑا یا نہیں پکڑا اور بولوں کی یہ پکڑے والوں ان کو پکھایا کے نہیں پکھایا انہوں نے بھرکو پہنا یا نہیں پہنا تالے لگا کے پولیس بنا کے برکے پہنا کے پاندنے والے آج کس مو پہ بیٹھ کے اپنے بانک جمرے میں کہتا ہے میں نے جا کے چلانی سے منابرا کرنا ہے اور کھنکے میں 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 باز رکھا کر کے تجھے بڑا رہا ہوں یہ کیے پکڑے کے باپے زندہ ہیں ابھی بھر دیکھے اگر اپنے باپ کے ہیں تو اس نے کہا ہے بقیدہ میں نے اس کا کلپ سنائے چھوئے تھا اس نے کہا ہے وہ نجدیوں نے جو کیا آسار مٹائے اس نے کہا بالکل صحیح کیا صحابہ کے شیرت کے مطابق قرآن و صدق کے مطابق کیا اور کیا کہا انہوں نے جو بنو ساد میں سے شرک کے ٹکانے ختم کی ہے وہ کتاب و سنت پر صحابہ کی شیرت پر عمل کیا ہے ہاں ہاں شیرت کے لفظ سن لیے آپ نے کہتا ہے شیرت کے ٹکانے ختم کیے شیرت کے ٹکانے ختم کیے یہ لفظ ہے اس کے اور یہ کہتا ہے یہ صحابہ کی شیرت پر عمل کیا قرآن و صندق پر عمل کیا عمر صدق میں اپنے مرکس میں مجھے یہ چیلنگ دے رہا ہوں اور تُو نے چیلنگ ہوا میں کیا میں قبول کر رہا ہوں ایک ریکٹی کرنے جسی ہے ہی جیرا فی دور کی ہی نہیں کہہ رہے کلو گاڑی ایک بودھ گیا نا شیخی تو میں نے دل کریا جائے یہ جو مرضی میں پولی لے آپ اسے اجتاپا سنت اخلاف اسی کسے نہ پھول کر دے رہا نہیں کمال ہوگی